ہلو ایرون ویلکم ٹو دا پہاڑی تعلیم فونڈیشن ایڈیڈکیٹڈ یوٹیوب جینل لفہ سیول سیروس ایسپیرن سو آج کے لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں کمپیوٹر میموری اور اس والے سیشن میں ہم نے موسٹ ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز رکھے ہیں آپ کے فور اپکمینگ ایگزامینیشن ٹونٹی ٹونٹی فور میں جو کہ جے کہ ایسیس بی کنڈیکٹ کرے گا چاہے وہ آپ کا جونئر اسسٹین کا اگزام ہو فاریسٹر ہو پٹواری ہو اور بھی جتنے بھی اگزام سے ہیں اس کے لیے یہ والا سیشن بہت امپورٹن رہے گا اور اس میں ہم نے موسٹ ایکسپیکٹیڈ ایم سی کیوز رکھیں اور جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں وہ جے کے ایسز بھی اورینٹیڈ ہیں اور ہوپس ہو کافی سارے کوشن اس میں سے ٹریکلی یا انٹریکلی آپ کے اگزامینیشن میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں سو اس لیکچر کو آپ انڈ تک دیکھیں گے اور جتنے بھی نئے ویورز ہماری چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو لیکچر کی نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکیں سو ویڈورٹ ویسٹنگ ایٹائم لیسٹارٹ ار فرس کوشن کوشن نمبر فرس آن یور سکرین اس سٹوریج ویچ سٹور آر ریٹین ڈیٹا آفٹر پاور آف اس مطلب وہ والی سٹوریج جبکہ ہم ڈاٹا آف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا سٹوریج ویچ سٹور آر ریٹین ڈیٹا آفٹر پاور آف جب پاور آف ہو جاتی ہے جو بھی سٹوریج ہو جاتی ہے وہ سٹور رہتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن رہیں گے والاٹیل سٹوریج نون والاٹیل سٹوریج سیکوینشل سٹوریج یا ڈریکٹ سٹوریج سو سب سے پہلے آپ نے خود سے انسر دینا اور پھر ہمارے انسر کے ساتھ میچ کرنا ہے تب ہی یہ جو لیکچر ہوگا آپ کے لیے یوزفور رہے گا سو رائٹ انسر فر دیس کوششن is your option b آپ کا option b رہے گا that is نون والاٹیل سٹوریج سو نون والاٹیل سٹوریج کیا ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے وین یہاں پہ ڈاٹا کیا ہوتا ہے پرما پرمننٹ ہوتا ہے یاد رکھیں ایک والاٹیل ہوتی ہے سٹوریج ایک ہوتی ہے نون والاٹیل ہوتی ہے اور ایک والاٹیل ہوتی ہے اور جو والاٹیل ہوتی ہے in this data is not permanent اور یہاں پہ جو ڈیٹا ہے وہ پرمننٹ پرمننٹ نہیں ہوتا ہے یہ چیزیں آپ نے دیان میں رکھنی ہیں والاٹیل اور نون والاٹیل اب پوچھے آپ ایک کمنٹ بوکس میں یہ چیز بتائیں گے جو ہماری ریم ہے جو ہماری ریم ہے وہ والاٹیل ہے یا نون والاٹیل ہے اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا اب پرمننٹ میموری which halts data and instruction for start of the computer and does not erase data after power off جب power off کریں تو وہ erase نہیں ہوتی so اس کا آنسر کیا رہے گا میں نے اپنے خود سے option دینا ہے so ہمارے پاس option رہے گا network interface card cpu ram rom اور option d e non of the above so that does not erase data after power off so that is your option d that is rom یہ رہے گی کیا rom رہے گی اب rom ہوتی کیا ہے rom ہوتی کیا ہے سو اس کو کیا بولتے ہیں read read only memory یہاں دکھیں read only memory اور ایک ہوتا ہے rame تو rame کیا رہے گا ہمارا random access memory کیا رہے گا random یہ کبھی پوچھ بھی لیتے ہیں کہ جب بتائیں ram stand for یا rom stand for تو random memory memory access اس کو کہتے ہیں بہت important question ہے آپ کے examination point of view سے جتنے بھی نئے viewer سے ہمارے mock test کو like یہ جو ہمارا session رہے گا اس کو like بھی کریں اور اپنے friends کے ساتھ share بھی کریں اب next question آپ کے screen پہ رہے گا which of the following memories must be refreshed many times per second کون سین میں سے ایک نملی خط میں سے ایسی memory ہے جو کہ refresh ہو سکتی ہے بہت time میں سو ہمارے پاس option رہیں گا ep rom option b rom static ram option d dynamic ram so جو many time کیا ہو سکتی ہے refresh ہو سکتی ہے that is your option d that is dynamic dynamic ram جو رہے گی dynamic ram جو رہے گی وہ ہماری کیا ہوگی memory must be refreshed many times per second dynamic ram ٹھیک ہے نا یاد رکھیں dynamic ram اس کو ہم کبھی یہ ایسا بھی رکھتا d ram بھی آپ کو دکھ سکتا ہے لکھنے م اچھی کہنا so اگر d ram کی بار کرنے so it is made up of memory cell where each cell is composed of one capacitor and one transistor one capacitor or one transistor or it must be refresh continuously to store information continuous کو store کرنا پاتا ہے کیا نا refresh کرنے store information store کرنے کے لئے اس کو continuously refresh کرنا پڑتا ہے so یہ جو d ram ہوتی ہے dynamic ram یہ تھوڑی slower ہوتی ہے less expensive ہوتی ہے اور space بڑا less occupies کرتی ہے دیکھیں ہمارے جو بھی computer motherboard ہے اس میں یہ رہے گا اور اس کے comparison میں اگر ہم static ram کی بات کریں جس ریفریش اس کو ریفریش ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اس میں ریفریش ہونا ضروری یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس میں ریفریش ریٹ ہوتا ہے continue سی اس میں ریفریش ریٹ کم ہوتا ہے یہ چیز آپ examination میں پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ اگر one capacitor اور one transistor تھا اور اگر static ram کی بات کریں گے تو یہاں پہ multiple multiple transistor ہوتے ہیں multiple transistor ہوتے ہیں بہت important question ہے آپ examination میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے جی next question آپ کی سکرین پہ رہے گا usb type storage is a device یہ کون سا storage device ہوتا ہے جو ہمارا usb ہوتا ہے سب سے پہلے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں what is usb stand for ٹھیک ہے سو یہ کیا secondary ہے axillary ہے tertiary ہے یا primary ہے تو usb کی بات کریں تو that is your option a that is this is a secondary device یہ کہ ہمارا secondary device بہت important question ہے آپ examination point of view سے جتنے بھی viewers is lecture کو like بھی کر دیں ٹھیک ہے اب next question آپ کی screen پہ رہے گا which are the following places the common data element in order from smallest to largest اب smallest سے ہمیں larger کی طرف بتانا ہے کون سا data رہے گا بہت important question ہے سو اگر اس question کی بات کریں سب سے اگر smallest جو دیکھیں تو وہ کریکٹر سے بڑھ کے ہمارے پاس فیلڈ ہوتا ہے فیلڈ 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 تو فیلڈ اس میں اور کسی میں نہیں ہے سو ہمارا option اس کا سی ہی انصر رہے گا سو ہمارا option سی ہے that is کریکٹر کریکٹر کے بعد فیلڈ کے بعد record کے بعد فائل اور فائل کے بعد database so option سی اس question کا انصر رہے گا اب next question آپ کی سکرین پہ رہے گا which device is used to backup data کون سا ایک ایسا device ہے جو ہم use کرتے ہیں data backup کرنے کو floppy disk tap network device or all of the above so یہ تو سارے کے سارے ہی devices آبو اس کا انصر رہے گا next question آپ کی screen پہ رہے گا a half bite is down is down half bite کو ہم کہتے ہیں data bit کہتے half bite کہتے ہیں یا nibble کہتے ہیں تو یہ تو بہت easy ہے تو اس کو option d کہیں گے ہم nibble کہیں یار دکھیں گے کیا کہیں nibble کہیں گے so option d جو ہمارا ہے اس کا انصر رہے گا اب یہ ہوتا کیا ایکچول یہ جو nibbles bite ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں these are the basic units of unit of measurement measurement memory measurement so اس کی اگر بات کریں ہم سب سے پہلے ہمارے پاس one bit ہوتا ہے one bit so one bit جو جس کو zero یا one کہتے ہیں پھر ہمارے پاس four bit آتا ہے four bit کا ہمارا ایک nibble ہوتا ہے اور eight bit کا ایک byte ہوتا ہے اور اس کو ہم دوسری language میں two nibble بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے ten 24 byte ten 24 byte ہمارا کس کے برابر ہوتا ہے one kb کے برابر ہوتا ہے kb کے برابر یار دیکھیں جس کو ہم kilobyte کہتے ہیں اور one zero two four kb ہمارا کس کے برابر ہوتا ہے one mb کے برابر ہوتا ہے one mb کے برابر ہوتا جس کو کیا بولتے ہیں megabyte تو اسی طرح آگے ہمارے پاس ten 24 mb ہمارا one gb کے برابر ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں gigabyte کہتے ہیں پھر ten 24 gb کو one terabyte پھر پینت آب اس کے بعد پینت آب یہ وغیرہ سب آتے رہتے ٹھیک ہے اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا main memory of a computer is جو computer کی main memory ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے وہ internal ہوتی ہے ایکس ٹرنل ہوتی آپشن سی بوت a b آپشن d ایکز لگی اس کوشن کے بات کریں تو ہمارے پاس آپشن a رہے گا that is جو content رہے گا ہمارا memory کا into the block of the same size اس کو ہم کیا کہیں گے یا اس کو روم کہیں گے ای پی روم کہیں گے ای پی روم کہیں گے یا all of the above so جو block same size کے ہوتے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں آپشن ڈی that is all of the above all of the all of the above اس کا answer رہے گا اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا what is the permanent memory built into your computer جو آپ کے computer میں permanent memory built up ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیا وہ ریم ہوتی ہے روم ہوتی ہے اپشن cpu یا cd روم اس کوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس اپشن b رہے گا that is روم جو انٹرنل built up ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں روم کہتے ہیں اب آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس dvd 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 سٹینڈ کس کو ہم کیا کہتے یہ مجھے آپ کمنٹ باکس میں بتائیں اب نیس پوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا with a cd you can جو ہمارے پاس cd ہوتی ہے جو ہمارے پاس کیا ہوتی ہے cd جس کو ہم کیا کہتے ہیں compact disk کہتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے یہ read ہوتی ہے read ہو سکتی ہے جو ہماری compact disk ہوتی ہے cd کے بات کریں so it is the more popular and the least expensive type of optical disk یہ least optical disk ہوتی اب cd rom کی بات کریں یہ compact disk ہوتی ہے خالی readable ہوتی ہے خالی read کرتی ہے پھر اس کے بعد cd r ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں compact disk recordable یہ خالی recordable ہوتی ہے اس کے بعد cd r w یہ کمپیک disk re writable ہوتی ہے تو یہ بھی question آپ examination میں ایسے پوچھ memory ہوتی ہے external auxiliary internal option d main so اگر ہم اس میں option کی بات کریں تو ہمارے پاس option d رہے گا rame is a main memory rame جو رہے گی وہ ہماری main memory رہے گی rame is a main memory بہت important question ہے جتنے بھی viewers کو دیکھ رہے ہیں وہ lecture کو like بھی کریں اپنے friends کے ساتھ share بھی کریں next question آپ کی screen پہ رہے گا that is question number 13 dash is a permanent memory built into your computer ایک ایسی permanent memory بتانی ہے جو کہ آپ کے computer میں built up ہوتی ہے کیا rame ہوتی ہے cpu dvd rame یا rame so اگر اس question کی بات کریں گے تو ہمارے پاس option a رہے گا that is rame so rame is a permanent memory built into your computer so option a ہمارا answer رہے گا رام read only memories کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی read only memories کو کہتے ہیں اب نیکس question آپ کی سکرین پہ رہے گا question number 14 magnetic tape is not پریکٹیکل فور اپلیکیشن ویر ڈیٹا مست بی کیکلی ریکال بیکاز ٹیپ جو ہماری ٹیپ ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا مگنیٹک ٹیپ is not پریکٹیکل فور اپلیکیشن پریکٹیکل نہیں رہتی کسی بھی اپلیکیشن کے لیے جہاں پہ کیا ہوتا ڈاٹا ریکارڈ ہوتا ہے کیکلی بیکاز ٹیپ جو ہماری ٹیپ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ رینڈم ایکسس میڈیم ہوتی ہے سیکوینشل ایکسس میڈیم ہوتی ریڈ اونی میڈیم ہوتی ہے اس کی بات کریں تو یہ سیکوینشل ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے یہ سیکوینشل ایکسس میڈیم میں ہوتی ہے اس لیے یہ پریکٹیکل نہیں ہوتی مطلب ایک سپوز ہمارے پاس جو ٹیپ ہے اس میں ایک گانا ہے ایک کے بعد دوسرا لگے گا پھر تیسرا لگے گا تو یہ سیکوینشل ہوتی ہے تو رینڈم ہوتی ہے ایک کے بعد اگر ہم تیسرا بھی سن سکیں سپوز میموری کارڈ ہے اس میں اگر پہلا گانا ہے دوسرا بھرا ہوا تیسرا ہم نے ڈاللوڈ کروایا تو پہلے کے بعد ہم تیسرا بھی دیکھ سکتے ہیں تیسرے کے بعد سیدھا پانچ میں سن سکتے ہیں جو بھی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے اب نیکس کوششن آپ کی سکرین پہ رہے گا کیا رہیگی جو میگنٹی کور میموری ہوگی اس کی اوپر سیمی کنڈیکٹر میموری کے اوپر اس کی کیا ایڈوانٹیج رہے گی سو مور کمپیکٹ ان سمالر ہوگی نہیں ایکانمی کھول ہوگی نہیں اپ بیٹ ڈاز ناٹ ہیو ری رائٹ افٹر ریڈنگ یہ بھی نہیں ہوگی تو آپشن ڈی اس کر رہے گا ہمارے پاس انسل یہ کیا رہے گی نون ولٹائل رہے گی اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا ہارڈ ڈس ڈرائی و کنسی ڈی سٹوریج جو ہمارا ہارڈ ڈس ڈرائی ہوتا ہے کون سا سٹوریج ہوتا ہے فلیش ہوتا ہے نون ولٹائل ہوتا ہے ٹمپریری ہوتا ہے نون پرمنی ہوتا ہے تو آپشن بی اس کا رہے گا آنسر دی اس نون ولٹائل یہ ہوتا ہے اب فلیش کیا ہوتا ہے فلیش یہ کیا سوف ویر ہوتا ہے ہارڈ ویر ہوتا ہے روم ہوتا ہے پی روم ہوتا ہے سوف اس کی بات کر ہمارا جو فلیش ہوتا ہے پی روم ہوتا ہے پی روم آپشن ہمارا رہے گا دی اس کا آنسر رہے گا پرمنی انسٹرکشن دیر کمپیوٹر یوز وین ایٹ 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 کیا ناٹ بی چینج بائی ادر انسٹرکشن آر کونٹین نیٹ ٹھیک رہیں گی تو یہ کہاں پہ رہیں گی ہماری سی پی یو پہ بھی نہیں ای 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 رہے گا ہمارا اس کا روم اس کا انصر رہے گا نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا فلیش میموری جو ہماری فلیش میموری ہوتی ہے اس آلسو کارل یا روم سو اس کا انصر رہے گا اپشن ای ای اس کو ہم کہیں گے اپشن ای اس کا انصر رہے گا نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا ایک ونسٹر ڈسک ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے سو اگر اس کوشن کی بات کریں گے تو ہمارے پاس اپشن اے رہے گا that is ڈسک ڈسک سٹیک اس کو ہم کہتے ہیں ونسٹر ڈسک کو آپ کی سکرین پہ رہے گا رہے گا ایک 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 رو نام آف ری یوز اپٹیکل ڈیوائس ویل بی ٹھیک ایک رو نام بتانا ہے ہم نے کس کا ری یوز اپٹیکل ڈسک کا تو یہ کیا سی ڈی رہے گی سی ڈی آر آر ڈیوی 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 آر ایم پی رہے گا اپشن بی دی سی ڈی آر ڈیوی اس کا آنسر رہے گا آب نیکس کوششن آپ کی سکرین پہ رہے گا ڈاٹا گیدرنگ ان کمپیوٹر مین دی الو ڈیوز ڈیس ڈاٹا ٹھیک ہے نا جب بھی ہم ڈاٹا گیدر کریں گے ان کمپیوٹر تو یہ کیا کرے گا ہمارے پاس پریزنٹ ہے ان پوٹ ہے اور پوٹ ہے سٹوریج ہے تو ڈاٹا گیدرنگ ان کمپیوٹر ہارڈ ڈسک فرم سکینڈری سٹوریج میڈیا اس گارڈ سٹوریج سکینڈری میڈیا میں جو ہوتا ہے وہ کیا رہے گا دا پروسیس آف کاپنگ جب ہم پروسیس کو یا جس کو کاپنگ کریں گے ساپ فیر وہ بھی کس میں ہارڈ ڈسک میں فرم سکینڈری سٹوریج میڈیم تو اس کو ہم کیا کہیں گے سو ہمارے پاس آپشن رہے گا آپشن ای کنفیری گیشن ڈون لوڈ سٹوریج اپلوڈ اس میں کچھ میسنگ ہے اس کو یہ نہیں اس کو کہتے ہیں اس کلیشن اس کو اسکلیشن کہتے ہیں اس میں ٹائپنگ ایرر ہے تو اس کا انصر رہے گا اسکلیشن کے اوپر جب ہم ڈاکومنٹ پہ ورک کر رہے ہیں پی سٹور ٹمپریرلی اون یہ ٹمپریرلی سٹور کہاں پہ کرے گا تو یہ ریم پہ کرے گا روم پہ کرے گا سی پی یو میں کرے گا فلیش میموری میں کرے گا اس کا انصر اے رہے گا اس ریم اس کا انصر رہے گا نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا اس کو ہم کیا کہیں گے ٹھیک ہے نا بلکل سٹوریج رہے گا کوشن بھی رہے گا فاسٹل بھی رہے گا تو یہ ہمارا سیمپل سائز کا آپشن سی رہے گا کیچی میموری کیچی میموری رہے گا نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا دہ اینلیٹیکل انجن ڈیولپ ڈیولپ ڈیورن فرس جنریشن آف کمپیوٹر یوز ڈیش ایز ایز میموری یونیٹ جو انیلیٹیکل انجن یوز ہوا تو اس نے کون سی چیز یوز کی تھی رہے مس وقت نہیں تھی فلاپیز نہیں تھی کار سن دی رہے گا کیا ایز یوز ٹھول روم ریم سی پی یو ایکسپنسیو کار یہ کہاں پہ ہولڈ رہتے ہیں بلکل ایزی ہے کمپیوٹر بس مہم 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 کیچی میموری آلف دی تو یہ سارے کہاں پہ رہیں گے آپشن بی دی ایس مہم مہم بورڈ یہ سارے مہم مہم بورڈ مہم سی پی ایو 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 سی پی ایو 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 سی پی ایو سی پی سی پی ایو بڑھانے کے لئے کیا کریں گے سو ہمارے پاس کیا رہے گا جہاں پہ سی پی ایو کی بات ہے پاور کو بڑھانے کی بات ہے تو ویرچول نہیں رہے گی ڈی روم بھی نہیں رہے گی فلیش بھی نہیں رہے گی کیا رہے گا بہت ایمپورٹن کوشن اب نیکس کوشن آپ کی سکرین پہ رہے گا بریکنگ لوجیکل میموری انٹو بلاک آف سیم سائز اس کارڈ بریکنگ لوجیکل میموری انٹو بلاک آف سیم سائز اس پیج بہت ایمپورٹن کوشن ہے ایمپورٹن پوئنٹ آف ایمپورٹن بلینک سائل لے لگ اس پر کمپیوٹر میموری بتا دیتا ہوں کمپیوٹر میموری کی بات کریں کمپیوٹر میموری کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس میموری حرار کی آتی ہے اگر پیرامیٹر کی بات کریں تو پیرامیٹر میں ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی آتی ہے پھر ہمارے پاس ایکسس موڈ کیا ہوتا ہے اس کے فیزیکل کریکٹر ہوتے ہیں پھر ٹائپ آف میموری کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک تو ہمارے پاس پریمری میموری آتی ہے جس کو ہم مین میموری بھی کہتے ہیں مین میموری بھی کہتے ہیں ایک ہمارے پاس آتی ہے سکینڈری میموری جس کو ہم کیا کہتے ہیں بہت امپورٹنٹ یہ چیزیں ہیں کیونکہ یہی آپ کے ایگزامینیشن میں آ سکتی اگر ہم پریمری میموری کی بات کریں پریمری میموری جو ہماری میموری ہوتی ہے مطلب اٹھ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بیچ اگر دو بات کریں ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈائنمک ریم اس کے بعد ایک آ جاتا ہے سٹیٹک ریم ایک سٹیٹک ریم آ جاتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر کی اگر بات کریں ایک تو ریم ہو گیا دوسرا ہمارے پاس آ جائے گا روم روم ٹھیک ہے جی اب روم کیا ہوتا ہے یہ نون والاٹائل ہوتا ہے اس کی اندر ہمارے پاس ایک ہوتا ہے پی روم جس کو ہم کیا کہتے ہیں پروگرام روم یہ بھی نون والاٹائل ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں ایک ہوتا روم ای روم ای روم ای روم اس کو کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ سیملل ہوتا ای پی روم سے بٹ یہ جو ای ریز ہو سکتا ہے ای ریز ہو سکتا ہے اوپر والا جو ہوتا ہے ای پی روم یہ ای ریز ریز سے ای ریز ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے ایک ہوتی ہے ہمارے پاس سکیچی میموری اس کے بعد ایک ہوتی ہے فلیش میموری اس کے بعد ایک ہوتی ہے ویرچول میموری یہ پوچھ سکتے ہیں اب اگر سکینڈری میموری کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس آ سکتا ہے ایک ہوتا سٹوریج پھر ہارڈ پھر ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ڈرائی آتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس فلاپی ڈسک آتی ہیں اس کے بعد میگنیٹک ٹیپ جو پرانے زمانے کی کیسٹس وغیر ہوتی ہیں ویسے آتی وہ والی پھر اس کے بعد بات کریں تو ہمارے پاس سی ڈی آتی ہیں کمپیک ڈسک جس کو بولتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈی وی ڈی آتی ہیں یہ بھی سکینڈری میمو جس کام کیا کہتے ہیں ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک کہتے ہیں پھر اس کے بعد بلیو ریز ڈسک آتی ہیں ٹھیک ہے اس کی بھی کافی ساری ٹائپ ہوتی ہیں مطلب کافی ساری چیزیں ہمیں دیکھ نہیں پڑیں گی سو اس میں ارونڈ تھرٹی کوشن تھے آپ نے تھرٹی اوٹ آف تھرٹی میں سے کتنے لی یہ مجھے کمنٹ بکس ممتائیں گے تو یہ ویڈیو لیکچر آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہمارے چینل پہاڑی تعلیم فانڈیشن کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تیل دیں ٹیک کیئر گوڈ بار